آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا پاکستان ایئر فورس کی جو جوب آ چکی ہیں وہ آج ہی پبلش ہوئی ہیں سو ابھی میں آپ کو پتاؤں گا کہ اس میں ٹوٹل کتنی سیٹس ہیں اور کون کون سی جوب اس میں آ چکی ہیں سو ابھی یہ سائٹ کھولتے ہیں اس سائٹ کھولیں کہ میں آپ کو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ لینا تو یہاں پر جوب آ چکی ہیں اس میں آپ دیکھیں تو ہزار ریکنٹسیز ہیں اس میں بیچلر انٹرمنڈیٹ ماسٹر و میٹرک کی کولیفیکیشن مانگی گئی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو کون کون سی ہیں اس میں ایرو ٹریڈز کی جوب ہیں ایڈیوکیشن انسٹرکٹر کی جوب ہیں ریلیجیس ٹیچر کی جوب ہے اور سپورٹ مین کی جوب آ چکی ہیں سو اگر آپ نے اپلائی کرنا ہو تو www.joinpaf.com سے چاہ کے آپ آن لین اپلائی بھی کر سکتے ہیں اس میں جو سینٹر ہمارے پاس ہوں گے وہ فیصل آباد، ایدر آباد، ایفٹ آباد، اراول پینڈی، کراچی، لہور، ملتان، کشاور و فیرا سکھا، ٹیرہ اسمیل خان، اینمیاں والی شامل ہیں سو اس سے آگیا ہم ایڈ کے آ جاتے ہیں تو ایڈ میں دیکھتے ہیں کہ ایڈ میں سب سے پہلے ایڈیوکیشن انسٹرکٹر کی دی ہوئی ہیں اس میں قومیت پاکستانی ہونا لازمی ہے وہ جو عمر ہوگی وہ 22 سے 28 سال تک ہونی چاہیے اس کے بعد قط جو ہے 156 سے 133 سیٹی میٹر لازمی ہونا چاہیے اس میں میت کی سیٹس آ چکی ہیں یعنی کہ ایڈیوکیشن انسٹرکٹرز میں اس بس فیزکس کی ہیں اور انگلیش کی ہیں ریلیجیس ٹیچئر تو اس میں انٹرمیڈیٹ ہونا لازمی ہے اور حافظ قرآن ہونا بھی لازمی ہے اس کے بعد ایڈیوٹریٹز اس میں میٹرک کم از کم ساٹھ نمبر ہونے چاہیے اس کے بعد سپورٹمنٹشپ کے لیے بھی میٹرک سینس کے ساتھ ہو اور ساٹھ پرسنٹ نمبر لازمی ہو سو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر امید ہے آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اوکے فرینز گوڈ بائی ٹیک کیئر اللہ حافظ